کون سے قرآن ہے کہ ہمارے سماس کے لئے لگوک تین ساڑھے تین ہجار سال تک قرآن رہے کہ اگر یہ گریبوں کے دلیتوں کے پچھڑوں کے آبیواسیوں کے بچے اس طرح پڑھ بکر جج اندینیا ڈوکٹر کلکٹر سائنٹیش پروفیسر بنیں گے تو ان کے کھیتوں میں ان کی فیپلوں میں سستے ملدون تہاں سے آئیں گے اور جو پڑھ جائے گا وہ جگ جائے گا جو جگ جائے گا وہ سوال پیدا کرے گا جو جو سوال پیدا کرے گا اس کو بیپ کو بنا کر اس کا بوٹ نہیں جیت سکے بھائیے لڑائی میں چاہدارہ کی ہے یہ لاتی گولی کی نہیں ہے لاتی گولی سے جیتا بھی نہیں جا سکتا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کہ تمہیں بابا سب امبیٹر کی قربانی پہ کرنے جانی چاہیے کیا لیکن اگر اچانک آپ کی آستہ واپس آ جائے آپ کو اپنے گھر کا راستہ یاد آ جائے تو آپ اپنے گھر آو گے کہ نہیں آو گے میں کسی کی آستہ کو فیس پچھانے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں لیکن کوئی ہمارے آستہ کو فیس پچھائے وہ بھی ہمیں سویٹا نہیں ہے اگر بھارت کو بچانا ہے تو پورے بھارت کے سب ہی لوگوں کو دھرے دھرے بھردی کی سرن میں آنا ہی ہوگا میں دیکھوں کئی جگہ ہمارے اپنے ساتھی اپنے بھاسند میں کہتے ہیں کہ ان ایت کا جواب ایت سے گولی کا جواب گولی سے دھیں گے یہ لڑائی اوزار ہتھیار یا تروار کی نہیں ہے یہ لڑائی وچار دھارا کی ہے وہ لوگ جو سنکھیا میں کیون پارہ پرسٹ ہیں وہ اپنے وچار دھارا کے دم پر چونکہ اس نے جب باقی کے جو پچاسی اٹھاسی پرسٹ لوگ ہے ان کے مند کو بھہشت کر کے ان کو اپنی وچار دھارا سے جوگ لیا ہے جب پچاسی اٹھاسی پرسٹ والی وچار دھارا کے لوگ بارہ پرسٹ کی وچار دھارا کے راستے پر چل پڑیں گے اور پچاسی پرسٹ میں سے کیون پارہ پندرہ پرسٹ لوگ اپنے گزرگوں کی سانسکتک وراثت میں اپنے گزرگوں کی وچار دھارا پر چلیں گے تو بارہ والے تو ہو گئے پچاسی اور پچاسی والے رہ گئے پندرہ یا بارہ یہی کارن ہے کہ پچاسی پرسٹ پر پندرہ پرسٹ راج کر رہا ہے جو لوگ اپنے اتحاس کو نہیں جانتے وہ کبھی اتحاس نہیں بنا سکتے اتحاس بنانے کے لئے اتحاس کو چاننا ہوگا ہمیں اپنے ہماری طاقت کن کارنوں سے ہے اپنی طاقت کو بھی پہچاننا پڑے گا اور ہماری کمجوریہ کیا ہے اس کمجوری کو بھی پہچاننا پڑے گا اگر ہم اپنی کمجوریوں کو پہچان کر کمجوریوں کو دور نہیں کریں گے اور جس چیز میں ہمارے اندر طاقت ہے اس کو سنچت کر کر اور جانا ہی کھٹا کر کر مجبوط نہیں کریں گے تو ہم انہی بارہ پندرہ پرسٹ لوگوں سے ہارتے رہیں گے تو سچ کو جاننا بہت ضروری ہے ہماری طاقت کیا ہے اس کو جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ایسے کون سے کارن ہے کہ ہمارے سماج کے لوگ لگ بک تین ساڑھے تین ہجار سال تک گناہم رہے میں سمجھتا ہوں اس کا کارن ایک ہی ہے اس کا کارن وہ دھرم ساست رہے وہ ساماجی کی مبستہ ہے جس نے ہمیں ہجاروں چاہتیوں میں باٹا جس نے ہمیں وین میں باٹا جس نے ہمیں پڑھنے لکھنے سے ونچت رکھا جس نے ہمیں بیعبار کرنے سے ونچت رکھا جس نے ہمیں سمپتی سے ونچت رکھا اور جب وہ راستے کھلے ڈکٹر بابا سے بمبیٹ کرنے کھولے ایک طرف تو انہوں نے ہمارے پڑھنے کے راستے کھولے جب پڑھنے کے راستے کھول دیئے تو ہمارے لوگ اسکول کالیج جانے لگے اس وقت اسکول کالیج سرکاری ہوتے تھے تو سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے ہمارے لوگ جس انجینئے ڈکٹر کاریکٹر سائنٹس پروفیسر بننے لگے اور دیرے دیرے اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک طرف بابا سہر کے ریجرویشن کی وجہ سے سنسد اور بیدان سباؤں میں پہنچے اور دوسری طرف ان کے دوارہ کھولے میں مارک کی وجہ سے ریجرویشن سے ہم لوگ نوکلیوں میں پہنچے تو تھوڑا تھوڑا گھر میں پیسہ آنے لگا تھوڑا تھوڑا آپ نسواس آنے لگا اور لیکن اس کے بعد اصلی کھیل اس کے بعد شروع ہوا جن لوگوں نے ہزاروں سال تک ہمیں غلام بنا کے رکھا ان کو یہ تکلیف پیدا ہونے لگی کہ اگر یہ گریبوں کے دلکوں کے پچھڑوں کے آبیواسیوں کے بچے اس طرح پڑھے بکر جج انڈینئر ڈوکٹر کلکٹر سائنٹیز پروفیسر بنیں گے تو ان کے کھیتوں میں ان کی فیکپلوں میں سستے ملدور دہا کے آئے ہیں اور وہی سے انہوں نے سڑینتر چالو کیا اور سڑینتر کا میں پڑھا فاسکر میں آیا ہوں چونکہ میں نے اس بات کا سروے کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر جو جج ہے وہ سرکاری سکول سے پڑے ہیں یا پرائیویٹ سے پڑے ہیں جتنے سینئر بیوروکریکس ہیں سینئر ڈوکٹر سینئر انڈینئر سینئر سائنٹیز سینئر پروفیسر ہیں وہ سرکاری سکول سے پڑے ہیں یا پرائیویٹ سے پڑے ہیں میرے سروے میں یہ نکل کر آیا 97% سے 98% کے بیچ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے جج بیوروکریکس ڈوکٹر انڈینئر جج سائنٹیز پروفیسر وہ سرکاری سکولوں سے پڑے ہیں یعنی کی سرکاری سکولوں میں پڑھائی اچھی تھی پھر ایسا کونسا کانڈ ہے لگبک 40 سال پہلے ایک سرکاری سائنٹ رہ چا گیا کہ اگر اسی طرح دنیتو پچھڑو آدیواسیو دنیبو کے بچے پڑھ لکھ کر اگر یہ جج انڈینئر ڈوکٹر کلیکٹر بنتے رہے تو ان کو سستے مزدور کہاں سے ملیں گے اور جو پڑھ جائے گا وہ جگ جائے گا جو جگ جائے گا وہ سوال پیدا کرے گا تو جو سوال پیدا کرے گا اس کو بیٹ کو بنا کر اس کا بورٹ نہیں جیت سکتے تو انہوں نے شریعتر کیا ایک طرف اور اس سچ کو آپ کو ماننا پڑے گا چونکہ بھائی میں تو بڑا گوروالوی تو اپنے پوروالو کی دھرتی پر میرٹ میں آکے چونکہ ہم لوگ ہمارے پورو میرٹ کے تھے آج میرے سے پوچھتا آپ کہاں سے ہو تو میں کہہ تو میرٹ جینے سے ہو تو میرٹ جینا تو وہ احتیاسی نگری ہے تو آج میں اپنے میرٹ کے لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں کہ آپ کو کم سے کم ہی سچ کو سویدار کرنا چاہیے آپ سے تیس سال پہلے آپ نے کاوڑ کی لائن لگی ہوئی نہیں تھے کیوں بھی کہیں ٹینٹ لگے نہیں دیکھو ایسے کون سے کارون ہے کہ رغبت تیس سال پہلے بھانا بھی کاوڑ کی جگہ جگہ ٹینٹ لگے بھانا یہ سم کیوں تاکہ آپ پڑھلیں کریں کامیاب نہ بن جاؤ تاکہ آپ پڑھلیں کریں سوال پہلا نہ کرنے لگو وہ چاہتے نہیں کہ آپ پڑھے اور اسی کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا سڑیتر کیا جب ہم نے ایلیمی کی لوگ کر کے وکیل بننے کا خرچہ لے کے پرائیمری سکول سے اور لوگ کر کے ایڈوکیٹ بننے تک میں نے پورا خرچہ چوڑا تو میری پڑھائی پہ لگ بگ آٹھ ہیزار روپیا خرچ ہوا وکیل بننے تک لیکن آج آج میں دیکھ رہا تھا چارڈ میں پرسٹویٹیاں آپ میں کر دیکھا ہو تو جو لاؤ یونیورسٹیز ہیں لاؤ یونیورسٹیز کے اندر ایک سال کی فیس کا خرچہ ٹیوشن کا خرچہ اور کھانے کا خرچہ سارے خرچے جوڑ رہے تو ایک بچے کو کیول آج جو اینلیو ہے میں نورمل کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک اینلیو سے ایک بچے کو گھر آپ کو اینلیو کرانی ہے پار سال کا کورس ہے باریوی کیول اور اس کا وہ کورس بارہ سے پندرہ لاکھ روپیا چاہیے ایک بچے کو میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ ہمارے دلیو پچھڑے آدھی باسی مزدور کسان کہ ہمارے 99% لوگ اپنے بچے کی پڑھائی پر پندرہ بیس لاکھ روپیا خرچہ کر سکتے ہیں کیا میں آئی ایٹی کا بل دیکھ رہا تھا آئی ایم کا دیکھ رہا تھا آئی ایم کے اندر ایک سال کی فیس بیس لاکھ روپے سے زیادہ ہے آئی ایم دو سال کا کورس ہے دو سال کا کورس کرنے کے لئے کیا ان کے ماباب چالیس لاکھ روپے کا خرچ اٹھا پائیں گے کیا میں ٹی ٹی ایو ایو نیو نیشنل نیتا جی شوہش انویشٹی اور چتنے بھی انجنیری دولیج ہیں ان کی فیس کا پورا چارٹ دیکھ رہا تھا کسی میں ایک لاکھ کسی میں ٹیڈ لاکھ کسی میں دو لاکھ کسی میں دھائی لاکھ ان کا سارا خرچہ دیکھ رہا تھا تو انجنیری کرانے کے لئے آج کی ٹیٹ میں سرکاری کورس میں آپ کو بارہ سے پندرہ لاکھ روپے چاہیے کہ ہمارے سماعت کے لنیانوے پرشن ہمارے سماعت کا مطلب دلید پچھڑے آدی وافی کسان مزدور پچھڑے وافی سب لوگ سب ملا کے لنیانوے پرشن کے ماباب بارہ سے پندرہ لاکھ روپے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تو ہم جاں کدھ رہے ہیں کون سی لڑے لڑے بھائیے لڑائی میں چاہدارہ کی ہے یہ لاٹی گولی کی نہیں ہے لاٹی گولی سے جندہ بھی نہیں جا سکتا چوتی جو بھدھی ہے جن سکتے ہو اور بھدھی کے بھدھی کا راستہ ڈکٹر بابا صاحب امبیٹر نے کر گئے ڈکٹر بابا صاحب امبیٹر نے کبھی ہو جا رہتیار نہیں اٹھایا کبھی کسی کا کھول نہیں بایا کبھی کسی کی جان نہیں رہی لیکن ڈکٹر بابا صاحب امبیٹر آکے لے تھے انہوں نے ساڑھے تیر ہزار سال کی غلامی سے ہمیں احزار کر دیا بلکہ ہمارے آگے بڑھنے کے راستے کھول دیئے لیکن اس پوری سلس کے اندر انہوں نے اپنے چار چار بچوں کو کما دیا انہوں نے مردہ رمہ بھائی کو کما دیا میں اب سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا بابا صاحب امبیٹر کی قربانی پہ کم سے نہیں چاہیے کیا کیا ہمیں سلم نہیں آتی ہمارا سماز ایک ایک کر کے پر تاریف کیا جا رہا ہے موچ رکھنے پر ہماری ہتھیں ہو رہی ہے ڈڑا چھوڑے پر ہماری ہتھیں ہو رہی ہے بہن بیٹی کی زدت لوگ کر اس کی ہتھیں ہو رہی ہے اور جنہوں نے سلم کیا ایک کو سجا ہوئی باتی بڑھی ہو گئے ہم کدھر جا رہے ہیں بھارت جا کدھر رہا ہے لیکن میں کہہ دینا چاہتا ہوں نفرت سے نفرت بڑھ سکتی ہے نفرت سے کام نہیں چلے گا ہم نفرت کا جواب اگر نفرت سے دیں گے کبھی بھی چیت نہیں پائیں گے کبھی بھی بھارت بودھ کا بھارت ڈکٹر بابا سب مبیٹر کے سپنوں کا بھارت اور بھوجر سماس کے محبتوں کا سپنوں کا بھارت نہیں بن پائے گا بھارت کو جیتنا تو پیار سے جیتنا پڑے گا اور ویسے بھی ہم لوگ بودھ کے دھنوں کو ماننے والے ہیں اور آپ اتحاف کرنی جائے ہمارے پورا قرد تھے ہم کوئی گھرم پریبتر نہیں کر لیں ہم گھرواپسی کر رہے ہیں ہم لوگ گھرواپسی کر رہے ہیں اور میں آپ سلسل پوچھنا چاہتا ہوں آپ اگر اپنے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے راستہ بھٹکے اس کے بعد آپ کی یادست نلی گے کیا کبھی اپنے گھر واپس آپ آگے نہیں آپ آگے نا لیکن اگر اچانک آپ کی یادست واپس آجائے آپ اپنے گھر کا راستہ یاد آجائے تو آپ اپنے گھر آوگے کے نہیں آوگے پتہ یہ آئیں گے نہیں آئیں گے تو بھئی جب آپ پتہ چل گیا ہمارے پورا قوت تھے اور ہماری کلچھر اتنی ریچ ہے جس کو پوری دنیا نے سویٹار کیا جن جن دیسوں میں بھٹکے دھموں کو سویٹار کیا وہ دیس دنیا کی میترکی کے امام میں سب سے اوپا نہیں کر گئے تو اگر ہمارے سماج کو نکتا ہے کی چاہتے ہیں بکار چاہتے ہیں تو آپ کو پر قروضوں کے دھموں میں بھٹکے دھموں میں واپس آنا پڑے گا میں دھرم پریبتن کے خلاف ہوں میں کسی کی آستہ کو کو پھرس پھنچانے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں لیکن کوئی ہمارے آستہ کو پھرس پھنچائے وہ بھی ہمیں سویٹار نہیں ہے نفرف سے نفرف بڑے گی جہر سے جہر پھیلے گا پیار سے پیار پھیلے گا ہم پیار پھیلائیں گے لیکن پیار پھیلے گا کیسے پہلے کم سے کم بیماری کا سر کارن کو جان لو ہمارے اتنی کا کارن کیا میں جب بھی کسی سے بات کرتا ہوں ہر کوئی کہتا ہمارے اتنی کا کارن جاتی ہے اور اگر جاتی اتنی کا کارن ہے تو میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تک ہم جاتیوں کو زندہ رکھیں گے کیا تب تک جاتی کی مجھ سے ہونے والا اتنی تب ہی پتہ ہو پائے گا کیا نہیں ہو پائے گا نا تو جاتی ختم کیسے ہوگی جاتی چھوڑو سماع چھوڑو میرا نعرہ ہے ہمارے سب لوگ کا نعرہ ہے جاتی چھوڑو سماع چھوڑو لیکن جاتی چھوٹے گی کب جاتی چھوٹے گی کب جب ہم سب لوگ روٹی بیٹی کا رسطہ کریں گے جیسے نیرز پٹرے بھی کہہ رہے تھے ہم اپنے سارے محپرسوں کو سممان دینا پڑے گا آپ اس میں دلیت پچھڑو آدیوازی سب لوگ مل کے روٹی بیٹی کا رسطہ شروع کرو اور مجھا آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوزی بیسس ہو رہی ہے پورے دیش کے اندر دلیتوں پچھڑو آدیوازیوں کے بیچ آپ اس میں خوب سادیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں اور بابا صاحب کے سمیدان کو رکھ کے تطاکت بدھ کو اور بابا صاحب کی مورتی کو رکھ کر اور سمیدان کی پرستاؤں کو پڑھ کے آج ہماری سادیاں ہو رہی ہیں انٹرکاسٹ میریز ہو رہی ہیں اب جو بچے پیدا ہوں گے ان کے تو کس جاتھی کے ہوں گے وہ بدھ ہوں گے وہ بدھ ہوں گے وہ بدھ ہوں گے جس طرح بھدی کی سرن میں آگئے اور بدھی ایٹی میٹنی بھارت کو بچائے گا جس طرح بھارت میں نفرت کا وطورن جاتی اور دھن کے رام کو انما دے اگر بھارت کو بچانا ہے تو پورے بھارت کے سبھی لوگوں کو دھیرے دھیرے بدھی کی سرن میں آنا ہی ہوگا اور ہمارے سمیدان آسوک کا جو سپنوں کا بھارت تھا اس وقت میرمان سے لے کے کابل کندار تک ایران تک پورا بھارت بودھ میں تھا جہاں میں ایک خدا ہی ہوتی ہے کہ بھردلی کرتے ہیں کوئی اوگلین کرتا اس ساتھ کو سمجھ لیجئے آپ کی بزرگوں کی سانشکت وراثت بہت قیمتی ہے اس وراثت کو سنانے سمارنے سنگرکشت کرنے کا سمیں آگیا ہے